بیٹے سینس کہتے ہیں ہس کو لیکن اس میں جو ہم آج تاپک پڑھ رہے ہیں اس میں مطلب ہے ترطیب کس کی ترطیب ہریڈیٹری ہریڈیٹری مٹیریل کی اب انسانی ترطیب کیا ہے اگر ہم اوپر سے نیچے کی طرف جائے پہلے کیا چیز مجود ہے پھر پھر اور نیچے یہ ہماری سینس ہے اب ایک بندہ وہ بیٹے تمیز کے زمرے میں آتا ہے شعور شاباش اس کے بلکل یہی سپیلنگ ہے لیکن ادھر اس کا مطلب ہے شاباش یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کسی ایک ہی لفظ ہوگا اس کا اردو میں معنی اور ہوگا انگلیش میں اور ہوگا بائیولوجی میں اور ہوگا فزکس میں اور ہوگا ٹھیک ہے بیٹے جو چیز جہاں ہوگی اس کا معنی بدل جائے گا اب میں ابھی ادھر کھڑے کھڑے کھلیل کو کہوں پانی پانی لے کے آؤ یہ کس میں پانی لائے گا ٹھیک ہے میں واشروم کے اندر کھڑا ہوں میں کہوں جی پانی لائے دوں یہ کس میں پانی لائے دے گا لوٹے بیٹے یہ ایک سینس ہے نا یعنی محول کے مطابق یا جو انوارمنٹ ہے اس کے مطابق چیز بدل گئی حالانکہ ایک ہی فکرہ میں نے دہرایا ٹھیک ہے اب مایکرو بیالوجی میں سینس کا مطلب ہے ترتیب آر این اے یا ڈی این اے کے اب پوزٹیو سینس یہ کیا ہوتی ہے اور نیکٹیو سینس کیا ہوتی ہے سینس دو طرح کی اس نے ہمیں بتائی ہے ایک ہے پوزٹیو سینس اور دوسری ہے نیکٹیو سینس پوزٹیو سینس ہے کیا چیز وائرل آر این اے ایز آئیڈنٹیکل ٹو وائرل میسینجر آر این اے اندس کین بی ایمیجیٹلی ٹرانسلیٹڈ بائی دی ہوسٹ سیل اب اس میں ہوتا کیا ہے وائرل آر این اے یہ کس کی طرح ہوتا ہے وائرس کے میسینجر آر این اے کی طرح وائرل وائرس کا ٹھیک ہے اس سے ہوسٹ سیل ایمیجیٹلی کیا کرتا ہے ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں ٹرانسلیٹ ہم نے پڑھا تھا نا ٹرانسکریپشن اور ٹرانسلیشن ہریڈیٹری مٹیریل سے میسینجر آر این اے بننا اسے کیا کہتے ہیں ٹرانسکریپشن شاباش اور میسینجر آر این اے سے پروٹین کا بننا اسے کیا کہتے ہیں ٹرانسلیشن بیٹے یہ چیز بتا رہا ہے اب کوزیٹیو سینس میں کیا ہوگا وائرل آر این اے وائرل میسینجر آر این اے سے ملتا جلتا ہوگا جس سے فوری طور پہ ٹرانسلیٹ کیا جائے گا ویسے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کسے کہتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں جی خلیل میرا ٹرانسلیٹر ہے ترجمان ہے مترجم جسے کہتے ہیں اب نیگٹیو سینس میں کیا ہوتا ہے وائرل آر این اے اس کمپلی منٹری ٹو میسینجر آر این اے اور دس مست بی کنورٹر ٹو پوزیٹیو سینس کمپلی منٹری کسے کہتے ہیں ضروری ملتا جلتا اس میں کیا کہتے ہیں ہو بہو آئیڈنٹیکل کیا کہتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں جی آئیڈنٹیفائی یورسیلف اپنی پہچان کرواؤ شناک کرواؤ وہ بلکل ملتا جلتا ہوتا ہے پوزیٹیو سینس میں اس میں کیا کہتے ہیں ہوتا بلکل ویسا لیکن لازمی موجود ہوتا لیکن ملتا جلتا نہیں ہے اس کی ترتیب اُلٹ ہوتی ہے اس میں کیا ہے آر این اے وائرل آر این اے وی کا مطلب وائرل آر این اے کمپلی منٹری ٹو میسینجر آر این اے ٹھیک ہے بیٹے یہ کمپلی منٹری اور اس میں سمجھ آگیا ہے نا آئیڈنٹیکل میں آئیڈنٹیکل بلکل کپی جس طرح بلال کا بیٹا بلکل اس کی کپی ہو سولہ سال بعد آپ دیکھیں مارکیٹ میں ایک بندہ جوتے لے رہا ہوں آپ کہیں یار بلال آپ تو بلکل ینگ پڑے ہو وہ کہے نہیں سر نہیں انکل جی میرا نام تو جمیل ہے جمیل بلال ہے میرے نام آپ کہیں یار وہ میرا ایک کلاس ہلے تو تب بلال وہ کہے سر میں انہی کا بیٹا ہوں اس کو کیا کہیں گے آئیڈنٹیکل بیٹے ہو بہو ملتا جلتا ہے اب عثمان کا بیٹا آپ کو عثمان کی طرح بال ہوں اور ناک عثمان کی طرح ہوں لیکن کان اس کے بڑے بڑے ہوں اور آنکھیں اور طرح کیوں آپ اسے کہیں یار ہمارا ایک کلاس ہلے تھا عثمان اس سے نا آپ کا ناک اور بال ملتے جلتے ہیں کمپلیمنٹری ہیں وہ کہے جی میں انہی کا بیٹا ہوں یہ کیا چیز ہو گئی کمپلیمنٹری شاباز اب اسے جو ہے نیکٹیو سینس آرینے اسے پوزٹیو سینس میں کون تبدیل کرتا ہے کون سا انزائم آرینے پولیمریز کون سا انزائم ہے ذو لفکار بیٹے ہم نے ایک نومن کلیچر پڑھا تھا انزائم کا کہ جس طرح کا لفظ ہو اس کے سامنے اے ایسی لگانے سے وہ کیا بن جاتا ہے اس کا انزائم جس طرح لیکٹوز لیکٹوز کا انزائم کیا ہوگا شاباز فرکٹوز کیا انزائم ہوگا فرکٹیز سکروز سکریز بیٹے یہ چیزیں نا پیپر آپ نے دینا ہے یہ ذرا چیزیں ذہن میں بٹھائیں ان کو اب ڈی این اے نومن کلیچر سیمیلر ٹو آر این اے نومن کلیچر نومن کلیچر کہتے ہیں کسی چیز کو نام دینا شاباز سائنسی نام سمجھ لیں اب عمران کا بیٹا ہوا ہے تو جب اسے نام دیا جائے گا اس میں کس کس چیز کا خیال کیا جائے گا کہ اس کے دادا کا کیا نام تھا ان کی قوم کیا ہے اس کی والدہ کا کیا نام ہے نانا نانی کا کیا نام ہے وہ ساری چیزیں مل ملا کے یا وہ دیکھیں گے ان دونوں کے نبی کا نام کیا ہے ٹھیک ہے اس چیز کو نومن کلیٹ کریں گے ٹھیک ہے ان چیزوں کا خیال رکھ کے نام دیں گے ڈی این اے نومن کلیچر سیمیلر ٹو آر این اے نومن کلیچر یعنی ان کو نام دینے کا طریقہ کار سیمیلر کا مطلب ہوتا ہے ملتا جلتا ہے یہ آپ کو سمجھا گئی وہ ایڈنٹیکل اور کمپلیمنٹری کی بات یعنی جو ایڈنٹیکل ہوگا بلکل کپی ہوتی ہے اور جو کمپلیمنٹری ہوگا اس کو ڈی کوڈ کیا جائے گا ملتا ہے